پاکستانی سپرسٹار اور ماضی کی مقبول اداکارہ ریمہ خان نے شادی کی آٹھ سال بعد پہلی بار اپنی شادی سے قبل اور بعد کی زندگی پر کھل کر بات کی ہے اور بتایا ہے کہ انہیں زندگی میں کس قدر مشکلات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا اور ان کی زندگی کے اہم رازوں سے پردہ ضرور اٹھائیں گے انہوں نے اپنے پہلے آڈیشن کے دوران کس بولی وڈ ایکٹرس پر پکچرائز ہونے والے گانے پر پرفارم کیا جس سے انہیں فلم میں کام کرنے کا چانس ملا لیکن اس سے پہلے ریمہ کی فلمی زندگی کے کچھ اہم پہلوں پر نظر ڈالیں گے اگرچہ شادی کے بعد ریمہ خان کو چند منصوبوں میں پرفارمس کرتے دیکھا گیا تہم وہ شادی سے قبل پاکستانی فلم انڈسٹری کی مصروف اور بڑی اداکارہ تھی ریمہ خان نے انتہائی کم وقت میں دو سو سے زیاد فلموں میں جلوے بکھیرے اور انتہائی کم وقت میں اپنی شاندار اداکاری اور ڈانس سے خود کو منوایا ہر شعبی سٹار کی طرح ریمہ خان کی زندگی میں بھی مشکلات آئیں تہم انہوں نے حمد سے ان کا مقابلہ کیا اور خوش قسمتی سے وہ لوگوں میں جگہ بنانے میں کامیاب رہیں ریمہ خان نے دوہزار گیارہ میں پاکستانی نیاد امریکی ڈاکٹر تارک شہاب سے شادی کی جس سے انہیں ایک چار سالات بیٹا بھی ہے حال ہی میں انہوں نے انٹرویو دیا جس میں انہوں نے شادی کے بعد کی مشکلات سمیت شادی سے قبل کی زندگی پر بھی بات کی اور بتایا کہ کس طرح انہیں اپنی شادی کو کامیاب بنانے کے لیے محنت کرنی پڑی ریمہ خان کا کہنا تھا کہ شادی کے بعد انہوں نے شہر اور اپنے سسرال والوں کا اعتبار حاصل کرنے اور وہاں اہم مقام بنانے کے لیے بہت محنت کی اس وجہ سے انہوں نے صرف اپنی گھریلو زندگی پر ہی دھیان دیا اداکارا کا کہنا تھا کہ چند سال کے محنت کے بعد وہ اپنے سسرال اور شہر کا اعتبار جیتنے میں ایک کامیاب رہی جس کے بعد ہی انہوں نے شوویز میں ایک بار پھر آہستہ آہستہ قدم رکھا ریمہ خان نے بتایا کہ انہیں امریکہ منتقل ہونے کے بعد تھوڑی سے محنت ضرور کرنی پڑی تہام اب وہ اس بات پر بہت خوش ہیں کہ انہیں وہاں بہت عزت اور اہمیت حاصل ہے اور لوگ ان سے ملنے کے بعد یہ کہتے ہیں نظر آتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو ان جیسا بنانا چاہتے ہیں بلندی سے کیریئر کا آغاز کرنے والی اداکارا کے مطابق انہیں اس سے زیادہ اور کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو مستقبل کی ریمہ بنانا چاہتے ہیں ریمہ خان نے اس بات پر بھی خوشی اور اتمنان کا اظہار کیا کہ لوگ ان کا موازدہ بولی وڈ کی سوپر اسٹار ماتھوری ڈکسٹ سے کرتے ہیں اداکارا نے انکشاف کیا کہ فلمی کیریئر سے قبل بھی وہ ماتھوری ڈکسٹ اور سری دیوی کو بہت پسند کرتی تھی اور پہلے آڈیشن کے دوران ماتھوری ڈکسٹ کے گانے پر پرفارمس کرنے سے ہی انہیں فلم میں کام کرنے کا چانس ملا ریمہ خان نے 1990 کی دہائی کو یاد کرتے ہوئے بتایا کہ وہ بلندی کے لیے آڈیشن دینے پہنچی تو انہیں پہلے سے یہ اندالت تھا کہ وہ منتخب نہیں ہوں گی تاہم آڈیشن کے دوران جب انہوں نے ماتھوری ڈکسٹ کے گانے ایک دو تین پر پرفارمس کی تو انہیں چانس مل گیا خوش قسمتی سے ریمہ خان کی پہلی فلم کامیاب رہی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان کی بڑی سٹار بن گئی ریمہ خان نے ادھیڑ عمری شادی اور بچے ہونے کے باوجود اپنے پرکشش دکھائی دینے کے معاملے پر وضاحت کی کہ انہوں نے کوئی پلاسٹک سرجری نہیں کرائی اور نہ ہی میک اپ پر اتنی توجہ دیتی ہیں تاہم اداکارا نے یہ بھی کہا کہ وہ پلاسٹک سرجری کو غلط نہیں سمجھتی اگر کوئی اسے استعمال کرتا ہے تو یہ غلط بات نہیں ہے انٹرویو کے دوران ریمہ خان نے پہلی بار شادی سے پہلے کی زندگی پر کھل کر بات کی اور بتایا کہ کس طرح انہوں نے محنت کر کے خود سے چھوٹی بہنوں کا مستقل محفوظ بنایا اور انہیں اچھی تعلیم دلوائی ریمہ خان نے یہ بھی بتایا کہ اگرچہ وہ شادی سے قبل اپنی تعلیم مکمل نہیں کر سکی تھی تاہم امریکہ منتقل ہونے کے بعد انہوں نے اپنی تعلیم بھی مکمل کی اداکارا نے شادی سے قبل مختلف اداکاروں سے تعلقات کے حوالے سے چلنے والی خبروں پر بھی کھل کر بات کی اور اس بات کا شکوا کیا کہ وہ زرد صحفت کا نشانہ بنی ریمہ خان کا کہنا تھا کہ ماضی میں ان کا نام کبھی ساتھی اداکار بابر علی کے ساتھ جڑا گیا تو کبھی خبروں میں دعویٰ کیا گیا کہ اداکارا کے شان کے ساتھ تعلقات ہیں اداکارا کے مطابق انہیں یہ خبریں پڑھ کر بھی دکھ پہنچا تھا کہ ان کے تعلقات کسی سیاست دان سے ہیں اور وہ ان کے ساتھ چھوٹیاں بنانے سوزر لین گئی تھی ریمہ خان نے کہا کہ لوگ ایسی خبروں کو جلد ہی بھول گئے کیونکہ ان میں کوئی سچائی نہیں تھی اداکارا کے مطابق سچ کو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا ریمہ خان نے اپنے سماجی کاموں کے حوالے سے بات کی اور بتایا کہ وہ چند ساتھی اداکاروں کے ساتھ پنجاب کے مختلف جیلوں کا دورہ کرنے کا سوچ رہی ہیں اور اس سے قبل بھی مختلف جیلوں یتیم خانوں اور اول ڈیج ہومز کا دورہ کر چکی ہیں